جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج آپ کو میں نے بتانا ہے کہ ٹیلیسکوپ کیسے بناتے ہیں آپ تو ٹیلیسکوپ بنانے کے لئے آپ کو ایک یہ لنس چاہیے اس کی فوکر لنس کم ہے ٹین سنٹی میٹر ہے اور ایک اور لنس چاہیے آپ کو یہ تھوڑی سی لارجر فوکر لنس والا ہے آپ اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آجے گا ٹونٹی سنٹی میٹر والا ہے اور ان کے ساتھ ہمیں ایک یہ نیڈل بھی چاہیے میں نے احتیاطاً دو نیڈلز رکھ لی اپنے پاس اور نیڈل کے ساتھ ایک وہ سامنے وال کے اوپر میں نے پیپر رکھا ہوا ہے یہ دور ہے کوئی چار میٹر پانچ میٹر دور ہے اس لنس سے اس کے اوپر دیکھیں میں نے ایرو بنایا ہوا ہے یہ نیچے کو ہم اسی ایرو کو اپنے ٹیلیسکوپ کی ہیلپ سے سیدھا کر کے دیکھتے ہیں جی سامنے جو ہم نے ایک ایرو بنایا ہے نا وہ دیکھیں پانچ میٹر یا چار میٹر دور میں نے وہ رکھا ہے اور آپ لینڈز کے اندر سے دیکھ رہا ہوں پیپر کو ابھی ہمیں وہ بڑا بلر نظر آ رہا ہے جی اب میں نے کیا کیا ہے کہ یہ ایک نیڈل رکھ دیا ہے وہ ایرو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوا ہے لینڈز کے اندر سے میں نے اس ایرو کو اور اس کو رکھا ہے نیڈل کو اور پیرالیکس بھی ریموو کیا دیکھیں یہ کٹھے موو کر رہے ہیں دونوں پیرالیکس نہیں ہے اگر اس میں ہے پیرالیکس تو آپ وہ تھوڑا سا ریموو کر لیں میں ریموو کرتا ہوں ابھی جی سٹوڈنٹس جب آپ نے پیرالیکس ریموو کر لیا نا اس کے بعد کرنا کیا ہے یہ دیکھیں ایک اور لینڈز ہے یہ جو پہلے وہ ٹونٹی سنٹی میٹر والا لینڈز تھا اس کے پیچھے ہم نے وہ پیج رکھا تھا جس کے اوپر ایرو بنایا تھا اس کے بعد اس کا ایمیج ادھر لیا آپ نے یہ دیکھیں اب کیا کرنا ہے یہ جس کی فکر لینڈھ کم ہے نا ٹین سنٹی میٹر یہ اس کے بلکل ساتھ ایسے رکھ دی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اب آپ اس کے اندر سے دیکھئے ذرا وہ آپ کو ایرو اب کلیر نظر آئے گا یہ دیکھیں جو پہلے دور تھا نا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پین کو ریموو کر دیں نا اندرمیان سے یہ دیکھیں یہ پین ریموو کر دی اب آپ اسی ایرو کو صرف دیکھیں گے اس میررر لینڈز لینڈز کے اندر سے اور اس لینڈز کو تھوڑا موو کریں اپنی طرف اور دیکھیں کلیر ہوتا ہے یعنی جہاں یہ بیسٹ کلیر آ جائے سمیلو وہاں آپ کی ٹیلیسکوپ تیار ہو گئی یہ دیکھیں یہاں یہ بیسٹ کلیر نظر آ رہا ہے مجھے اب دیکھیں وہ پیج ہے کافی پانچ میٹر دور ہے ویسے ہم آنکھ سے دیکھیں گے تو یہ ایرو جو ہمیں چھوٹا نظر آ رہا ہے نا یہ نہیں نظر آنا اس کے اندر لیکن یہ ہم دونوں لینڈز کے اندر سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ لینڈز ہے اور اس کے پیچھے وہ لینڈز ہے اور پیچھے ایرو ہے ان دونوں لینڈز کے اندر سے ہم جب اس ایرو کو دیکھتے ہیں تو وہ ایرو ہمیں سیدھا نظر آ رہا ہے اور کلیر نظر آ رہا ہے اس طرح ہماری ٹیلیسکوپ تیار ہوگی اور اگر آپ نوٹ کریں ٹیلیسکوپ میں کیا ہے تو ایک یہ والا لینڈز ہے اس کی فوکل لینڈ ٹین سنٹی میٹر ہے ایک وہ آگے والا لینڈز ہے اس کی فوکل لینڈ ٹونٹی سنٹی میٹر ہے تو اس طرح ٹیلیسکوپ بنانے کے لیے آپ کو دو لینڈز چاہیے ایک لینڈز وہ ہوگا جس کی فوکل لینڈز زیادہ ہوگی ایک کام ہوگی جس کی فوکل لینڈز زیادہ ہوگی وہ آپ نے ادھر ابجیکٹ کی طرف رکھنا ہے جس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے اور جس کی فوکل لینڈ کام ہے یہ آئی پیس ہے یہ اپنی طرف رکھنا ہے یعنی آنکھ آنکھ اس کے نیر ٹو آئی جو ہوتا ہے اس کو آئی پیس بولتے ہیں تو یہاں سے ہم دیکھیں گے اور جو ابجیکٹ کی طرف ہے میں وہ دور والا اس کو بولتے ہیں ابجیکٹیو تو اس طرح اس میں دو لینڈز ہیں ایک آئی پیس ہے اور دوسرا ابجیکٹیو لینڈز ہے تو دونوں لینڈز کو جب ملایا تو ہماری ٹیلیسکوپ تیار ہو گئی اور یہ ٹیلیسکوپ کے اندر سے ہمیں وہ ایرو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کس طرح سے ایسے بلر ہو جاتی ہے